بریلوی علماء انڈیا کے انہوں نے تو یہاں تک فتوہ دیا جب تک سعودی حکومت ہے حاج بھی موقوف ہو چکا ہے کیونکہ آپ حاج کرنے جائیں گے تو اس کی ایکانومی کا فیدہ نجدیوں کو ہوگا اس دیہ حاج بھی آپ موقوف ہے جب تک تو سر اس کیمہ تھوڑی سی انجیننگ کرتا ہوں آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر ختم کر دیتے تھے ان بزرگاں نے نیٹائرمنٹ لے لی ہے میں کسی بزرگ کو نہیں کہتا ہوں میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر بزرگ ہوں اور میں کسی ایسے قبلے کی طرف موں کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جس کا امام نجدی گستاخِ رسول اور واجب القتل اور جو کچھ یہ وہ کہتے ہیں تو میری بزرگی پر لانت ہے کہ میں ایک نگاہ مار کے انہوں نے کومت نہیں ختم کر رہا میری بزرگی پر لانت ہے کہ میری بزرگی ہے اور یوٹیوب پر نبیل اسلام کے بارے میں گستاخانہ فلمیں اپلوڈ ہے میں ایک نگاہ مار کے وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا تو آڑے ڈیڑھ عرب مسلمان مل کے یوٹیوب سے گستاخانہ فلمیں نہیں ڈیلیٹ کرا سکے تو آڑے ڈیڑھ بزرگ بھی نہیں ڈیڑھ عرب بچ اچھا اس کا بھی وہ جواب دیں گے وہ کہیں گے جی وہ دیکھیں جی حکمِ ربی ہے اللہ کی رضا پر راضی ہیں وہ اچھا اللہ کی یہ رضا ہے کہ گستاخیوں نا پرانیاں گلن پرانے بانے ان پہیں جیننگ دہ دور ہے ایدین جیننگ میں کرنگا آپ لوگ تو پبلک کو یہ کہہ رہے ہیں جی امام مالک کا کول ہے کہ جی اگر کوئی گستاخ زندہ ہے تو پوری عمت کوئی مر جانا چاہیے تو پھر یہی کول اپنے ان بزرگوں پر بھی لگائیں نا آپ کہتے ہیں دنیا کا بھی غوث کتب عبدال سے خالی نہیں ہوتی تو آپ ذرا جرت کر کے یہ بات بھی کریں کہ ایسے غوثوں اور کتبوں اور عبدالوں کو مر جانا چاہیے کہ یوٹیوب کے پر حضور کی ویڈیوز موجود ہیں گستاخانہ اور وہ ڈیلیٹ نہیں کروا پا رہے ہیں ان کی بزرگی کو مر جانا چاہیے کہیں نا ادھو تو پوری قوم کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں پیچھلے ڈیڑھ دو سالوں کے اندر وہ سب نے دیکھا ہے تو کدھر کی بزرگی اور سر کانیاں نے اون طور سے آپ میڈیا کا دور ہے کبھی کوئی بزرگ سامنے نہیں آئے گا بزرگی چیک کرنے کے لیے لوگ کیمرے لے کے پہنچ جائیں گے اور پکڑی جائیں گی ساری چیزیں یہ سب کانیاں تھی کانیاں پکڑی جاتی ہیں اور اللہ کے حضر سے اکثر کئی بزرگوں کے بارے ہیں جناب ایک بند آیا کہتے ہیں مجھے قرآن سیکھنا ہے ایک بزرگ کے پاس اور وہ بزرگ بے شمار ہیں جن کے بارے میں تو انہوں نے کہہ جی نماز میرے پچھی پڑی اس نے نماز پڑی تو سجے پاس اسلام پھیریا تو ساری حافظ ہو گئے خبے پاسے پھیریا تو ساری ناظرہ ہو گئے یعنی دائیتر اسلام پھیریا سارے حافظ مان گئے بائیں والے ناظرہ ہو گئے اچھا جی ان سے صرف یہ پوچھیں کہ یہ جو کرتے تھے ان سے خود کہیں یہ تجوید کے ساتھ نماز سنا دیں ترجمہ نہیں سن رہا ہوتے سب انہوں پتہ آنے ہی کوئی نہیں ترجمہ نہیں تجوید کے ساتھ صرف نماز سنا دیں اتحییاتو للہ والصالواتو یہ بات تجوید کے ساتھ کاری بٹھائیں گے دوسرے فرقے کا تو آڑے فرقے لاتا ہے مٹی پا جائے گا نا اور پھر تو آڑی گلتی ہے تو اسی اتحیات ہی نہیں پوری سنا سکتے سورہ فاتحہ نہیں پوری سنا سکتے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ آج بھی ہیں نا سجبہ سے اسلام پھیر ہے سارے حافظ یعنی نبیل اسلام کے پاس صحابہ صوفہ پورا پورا دن پڑھتے تھے آپ نے تو اسلام پھیر کے سارے حافظ اور ناظرہ نہیں بنائے ہیں نبیل اسلام نے پیچھے چھٹ گئے وہ جی حضرت بائزدید بستامی کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے بستامی صاحب توڑا کو ایک سور نہیں تو انہوں اسی نہیں مند دے اللہ دے بندے ہو اللہ کو لٹور گئے ہو توڑے پیچھ لیں دیگال کر رہے ہیں تو اسی جانو تو اللہ جانے سانوں کوئی توڑن لینہ دینا نہیں ہم تو نبیل اسلام کے غلام ہیں کہتے ہیں بائزدید بستامی جو ہے نا جب کبھی گلی سے گزرتے تھے نکاب رکھتے تھے چہرے کا کیونکہ جو بندہ دیکھتا سی کلمہ پڑھ لیندہ سی ہم تو آزا کرے چہرے نورانی ہے تو نکاب اس کا مطلب چاندے نہیں سن تو اسی کلمہ پڑھو اس کا تو یہ مطلب نکل رہا ہے انجیننگ ہوگی سر انجیننگ ہوگی دوسری بات بائزدید بستامی کیا خدا کے ریپریزنٹیٹیو تھے دنیا پہ اللہ کا ریپریزنٹیو دنیا میں کون پیغمبر نبی علیہ السلام کو تو یہ کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لوگے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لارے آپ کا تو کام صرف دعوت دینا ہے جس کی مرضی قبول کرے نہ کرے جو نبی غم سے ہلاک ہو رہا ہے اپنے آپ کو سورہ القاف کے شروع میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام ان کا کوئی ایک سہابی بھی بائزید نہیں بن سکا وہ خود بھی نہیں بن سکے وہ ہے یہ تھا کانی ہے سر دنیا بقدر ایفر اللہ نے رکھی ہے نگاہ مار کے کچھ بھی نہیں ہونا نگاہ مار کے ہوتا تو سب سے پہلے ابو لاب کو حضور کلمہ پڑھاتے ہیں حضور کا چچا تھا سب سے بڑی ارڈل بناوا تھا نگاہ کیا مانی تبت یدہ ابی اللہ ابھیوں وہ تب نازل ہو گئی ہے قیامت تک پڑھی جا رہی ہے ٹوٹے جان تیرے آت بدوایا اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی دنیا بقدر ایفرڈ